اسلام علیکم ناثرین آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سہراب برکت آپ سے مخاطب ہے یقین کیجئے آج پہلی دفعہ ایسا محسوس ہوا کہ ہم ایک ملک میں رہ رہے ہیں ایک بنانا ریپبلک نہیں ہے یہاں پر کم از کم کوئی نہ کوئی دیکھنے والا ہے کپتان کے جو داؤ پیج ہیں وہ نہ تو اس کے مخالفین کو سمجھ آ رہے ہیں نہ تو اس کے اپنے لوگوں کو سمجھ آ رہے ہیں اور نہ ہم جیسے کم علم صافیوں کو سمجھ آ رہے ہیں روزانہ ایک نیا داؤ پیج کھیلہ جارہ اور امپورٹیڈ مکمل طور پر گھیر لیا گیا ہے سپریم کورٹ کی تاریخ میں سب سے اہم کارروائی کی گئی ہے اور یہ کارروائی تقریباً ایک لمبی سمات تھی تقریباً تین چار گھنٹے چلی ہے میں خود موجود نہیں تھا طبیعت ٹھیک نہیں تھی لیکن اس کا جو ساری سمات ہوئی ہے اس کا جو خلاصہ ہے آٹھ دس جو پوائنٹس بن رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں ان کے علاوہ سمات میں کوئی بھی بات ڈسکشن نہیں ہوئی سب سے پہلے یہ دیکھیں آپ پانچ رکنی لارجر بنچ تھا جو اس کیس کی سمات کر رہا تھا سب سے اہم بات جو اس کیس میں ہوئی سپریم کورٹ نے پوچھا کہ ملزم خود بیٹھ کر اپنے نام ای سی ال سے کیسے نکال رہے ہیں ایکزٹ کنٹرول ریسٹ یعنی کہ ہر وہ بندہ جو دو نمری کرتا ہے اس کا نام اس لسٹ کے اندر ڈالا جاتا ہے کہ وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتا تو سپریم کورٹ نے پوچھا کہ ملزم خود بیٹھ کر اپنے نام ای سی ال سے کیسے نکال رہے ہیں منشیات فروشوں سمگل روڈ ڈاکوں کرپشن کرنے والوں سب کے نام وہ خود با خود کاوانین بنا کر نکال رہے ہیں نیب کے کیسز میں بھی نیب سے پوچھے بغیر ای سی ال میں لوگوں کے نام کیسے نکالے گئے نیب سے پوچھا ہی نہیں جب سے اپورٹنگ گورنمنٹ آئی ہے تیرا جماعتوں کی یہ خود نام نکال رہے ہیں ای سی ال سے اور ملک سے باہر کوئی بھاگ رہا ہے کوئی اندر بھاگ رہا ہے کوئی دوبائی بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے سپریم کورٹ نے پوچھا یہ کیسے ہے ابھی ہم آپ کے قانون یعنی ای سی ال میں جو آپ نے قانون چینج کیا ہے ابھی ہم آپ کے قانون کو کل ادم نہیں کرتے یعنی دو نمبر نہیں قرار دیتے لیکن کوئی بھی ملزم اس وقت ملک سے باہر نہیں جا سکتا یہ سب سے عام بات تھی کہ کوئی بھی بندہ بھاگ نہیں شکتا ادھرے رہو پاکستان میں رہو اب تمہارا اعتصاب ہوگا پہلے یہ کہتے تھے کہ نیازی گٹ جوڑ ہے پہلے یہ کہتے تھے ایف آئیے سے کیسز بنوا گئے اب سپریم کورٹ نے کہا ادھرے رہو جی اب سپریم کورٹن کی تحقیقات کرے گی ایف آئیے کے پروسیکیوٹر نے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایف آئیے کے پروسیکیوٹر لکھ کر دیتے ہیں کہ ہم اس کیس کو نہیں چلانا چاہتے کیسے نہیں چلانا چاہتے بھئی کس کے باپ کا پیسہ تھا وہ چالی سرب وہ ٹیٹیز میں وہ جو مقصود چپڑا سی تھا وہ کس کے باپ دادا کا پیسہ تھا کیسے کیس نہیں چلا سکتے آپ لوگ اس کے بعد ڈی جی اف آئیے کو فوری طور پر طلب کر لیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ نیب کے ریکارڈ کو فوری طور پر پروٹیکٹ کیا جائے یعنی جلنا نہیں چاہیے گم نہیں ہونا چاہیے اسیل میں تبدیلی کا قانون طلب کیا گیا ہے کہ کس طرح سے آپ نے تبدیل کر کے سب کو باہر بیجائے اور ہم ترین چیز ملزیمان کی لسٹیں طلب کر لی ہیں اب سپریم کورٹ نے لسٹیں مانگ لی ہیں کہ کون کون سے ملزیمان تھے جب سپریم کورٹ کے سامنے لسٹ جائے گی تو اس میں سب سے پہلی لسٹ میں ٹاپ پر جی سہرے فرست کر رہے ہوں گے ہمارے وزیراعظم صاحب شہباز شریف صاحب چالیس عرب روپے کی کرپشن کے ساتھ دوسرے جی ٹاپ کر رہے ہوں گے حمزہ شہباز شریف صاحب سولہ عرب روپے کی کرپشن کے ساتھ اور یہ سارے جو کیسز ہیں اور باقی سارے جتنے ملزیمان ہیں تقریباً چونتیس میمبر کی جب کیابنٹ بنی تھے تب مجھے یادہ ان میں سے چوبیس زمان تو پر تھے ان کے اوپر کیسز تھے تو سپریم کورٹ نے ملزیمان کی لسٹ طلب کر لی ہے اور کیس کے دوران ایک اہم بات یہ ہوئی کہ عرفان قادر جو کہ وزیراعظم کے وکیل تھے وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کے پرائم منسٹر کی طرف سے پیش ہوا ہوں عدالت کی عدالت کو پورے سسٹم کو دیکھنا ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک فریق کو دیکھیں اور دوسرے کو چھوڑ دیں اگر یہ کرنا ہے تو میری درخواست یہ ہے کہ آپ کسی کو بھی نہ دیکھیں اب یہ جا کر انہوں نے کہا پورے سسٹم کو دیکھیں یعنی کہ اس کو لمبا کریں ان کا اعتصاب نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد سیاسی جماعتیں ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان کلیش ہے ایک سیاسی جماعت الزام لگا رہی ہے اور سپریم کورٹ کو اس الزام کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ ان کی پشت پنائی کر رہی ہے ایسا تاثر دیا اس پر جو سپریم کورٹ کا لارجر بنچ تھا پانچ رکنی وہ اٹھ کر چلا گیا انہوں نے کہا ہمارے پاس وقت نہیں ہے آپ کی بات سننے کا اور اس وقت ظاہری سی بات ہے جمعہ کا بھی وقت ہوا چاہتا ہے بڑی کلیر سی بات ہے اس ساری پیشرف سے اور اس سے پہلے اگر آپ ایک ہفتے کے سارے سپریم کورٹ کے معاملات کو دیکھیں تو لگ رہا ہے کہ نیوٹرل تو نیوٹرلز ہیں نیوٹرل اب نیوٹرل ہو گئے ہیں لیکن قانون نے اپنا راستہ اختیار کر لیا ہے رول آف لو پریویل کر گیا ہے پاکستان میں عدلیہ کو بھی سمجھ آگی ہے کہ یہ ملک کس طرف جا رہا ہے اور یہ معزز ججز ہیں یہ پڑے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کا قانون پڑھ ہوا ہے انہوں نے اپنا وہ جو ڈنڈا تھا وہ پھیرنا شروع کر دیا ہے اور یہ جو ایمپورٹڈ تھے یہ اصل میں اگر ڈیل کر لیتے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا گورمنٹ کے ساتھ امران خان کے ساتھ تو یہ بچ جاتے سپریم کورٹ میں نہیں بچ سکتے کیونکہ وہاں پر ساری چیزیں پیش کرنی پڑتی ہیں وہاں پر رسیدیں دلائل حقائق دینے پڑتے ہیں ان کے پاس کیا حقائق دلائل ہیں وہ سارے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ